ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویژن کو ابھی سبسکرائب کی دیئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں دبائی سے ایک بار پھر السلام علیکم عرض کرتا ہوں ناظرین دبائی سے ہی کل ایک بہت ہی بریکنگ اور اہم نیوز آپ کے سامنے آئی جنرل پرویز مشرف جو کہ پاکستان کے سابقہ آرمی چیپ بھی رہے اور صدر پاکستان کا عدو بھی ان کے پاس رہا ان کے انتقال کی اہم خبر دبائی سے سامنے آئی یہاں پر وہ امریکن ہسپتال میں زیرے راج تھے اور وہی پر ان کا انتقال ہو گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی میت کو آئندہ دو تین روز میں پاکستان لے جایا جائے گا ان کے اہل خانہ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی یہ وسیعت تھی کہ ان کو پاکستان میں ہی دفنایا جائے کیونکہ پاکستان سے محبت جنرل پرویز کی گھٹی میں کوٹ کوٹ کر بھڑی ہوئی تھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بھی جنرل پرویز مشرف نے لگایا اور آج جو ہم میڈیا پر بیٹھ کر آپ سے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنے کی سہرہ اور اس کو آگے تک لے جانے اور کامیاب بنانے کا کریڈٹ بھی جنرل پرویز مشرف بجاتا ہے ناظرین ہر ایک شخص کی ذات میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں جنرل پرویز کی ذات میں بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی لیکن پاکستان سے ان کی محبت کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وہ جب بھی کبھی انڈین جنرلسٹوں کے سامنے یا پھر انڈین تذیہ نگاروں کے سامنے بیٹھے وہاں پر جب بھی ان کی بات ہوئی انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہر آور دستے کے طور پر پیش کیا اور پاکستان کے دفاع میں کبھی بھی انہوں نے کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی جسے پاکستان کی سالمیت اور عزت اور احترام پر کوئی آ جاتی ہو بلکہ ہمیشہ بھارتی میڈیا کو بھارتی تذیہ کاروں کو اور بھارتی دفاعی تذیہ کاروں کو ٹیڈیویجن کی سکرین پر بھی اور سیمینارز میں بھی کانفرنسز میں بھی مو توڑ جواب دیتے رہے ہیں جنرل مشرف جب تک زندہ رہے بھارتی میڈیا کے دانشور ان سے خوف زدہ رہے اور ان سے بات کرنے سے پہلے انتہائی احترام سے ان کا نام لیا جاتا اور جب بھی ان کے سامنے پاکستان کی بات کی جاتی وہ پاکستان کے دفاع میں سیسا پڑھائی دیوار ثابت ہوتے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ناظرین پاکستان میں میں کسی کو بھی حاجی نمازی پریزگار اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں سمجھتا جب تک اس کے اندر پاکستان سے محبت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو اور پاکستان سے محبت کا یہ اظہار ہمیشہ پرویز مشرف کیا کرتے تھے بہت ساری خامیوں کے باوجود دال مسجد کے واقعے کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اکبر بکتی بکتی کے قتل کو بھی جو ہے وہ ذہنوں سے نہیں نکالا جا سکتا لیکن پاکستان کے لیے جو خدمات جنرل پرویز مشرف نے سر انجام دی ان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کارگل کی جنگ کا معاملہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنا رہا لیکن جنرل مشرف کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس جنگ میں بھارت کو اس قسم کی نتائج کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کر جو ہے وہ لے جانا مشکل ہو گیا اور آخر کار انہوں نے امریکہ کے صدر کلنٹن کی منت کر کے میاں بیمار شریف سے ایسا فیصلہ کرایا جس نے پاکستان کو دنیا بھر میں رسوہ کر دیا لیکن اصل میں یہ جنگ جو تھی وہ پاکستان کی عزت کا باعث بن چکی تھی لیکن سیاستدانوں نے کہ ان فیصلوں نے پاکستان کی جو ہے فتح کو شکست میں وزا دیا یہ کریڈر بلکل جنرل پروید میں شرف پجاتا ہے آمر جو ہے وہ کسی بھی طرح قبول نہیں ہے آمریت بھی کسی طرح قبول نہیں ہے لیکن سیاستدانوں کا آمروں اور آمریت کے بوٹوں کو پالش کرنا بھی کسی طرح قبول نہیں ہے اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں سیاسی طور پر جب بھی جمہوریت کا گلہ گھوٹا گیا اور آمریت کو لائے گیا اس کا جو مرہون منت ہیں اس کا جو پیچھے سے ممبا ہے وہ سیاستدانہ اور اس کے ذمہ دار بھی سیاستدان ہی ہیں ناظرین یہ بڑی خبر ہے کہ جنرل پروید میں شرف کے بارے میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی میت کو پاکستان میں پورے عزاز کے ساتھ یعنی فوجی عزاز کے ساتھ اپنایا جائے گا اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا دچکہ ہے میہ بیمار شریف کے لیے بھی بہت بڑا دچکہ ہے کہ جو ان کی لاش کو ڈی چونک میں پھانسی لگانے کا خواب دیکھا کرتے تھے انہی کے حکومت میں میہ بیمار شریف کے حکومت میں جنرل پروید مشرف کو عزت اور اتلام کے تاتھ بیرون ملک روانہ کیا گیا اور اور اپنے اقتدار کی خاطر ہر اس فیصلے کو مان لیا گیا جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس فیصلے کو کبھی نہیں تسلیم کریں گے آٹیکل چھے کی خلاف ارضی پر جنرل پروید مشرف کو سزا دیں گے اور ان کی مرنے کے بعد والی لاش کو بھی ڈی چونک میں رٹکائیں گے لیکن بیپسی دیکھئے خود تو برطانیہ میں بھاگ کا چھپے ہوئے ہیں ایک بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جنرل پروید مشرف کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ پاکستان میں دفنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس عزت احترام کو خدا کی طرف سے دیا گیا اتیا نہ سمجھا جائے اور ان کی بیپسی کو اللہ کی پکڑ نہ سمجھا جائے تو میرے نظیر یہ دانشمندی نہیں ہوگی پروید مشرف کی لاش کو پاکستان لائے جائے گا میت کو اور ان کو عزت احترام کے ساتھ دفنائے جائے گا بہت بڑا اعلان ہے جو پاکستان کے عسکری اداروں کی جانب سے کیا گیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر عمل درامت بھی کیا جائے گا اب وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں تو پروید مشرف ملک سے باہر جا بھی نہیں سکتے انہوں نے بیجا بھی اور اب انہی کے بھائی کی یعنی شعباد شریف کی حکومت میں پروید مشرف واپس آ رہے ہیں اور ان کی میت کو عزت احترام کے ساتھ پاکستان میں فوجی عزاز کے ساتھ اپنایا جائے گا اب آپ دیکھئے حکومت آپ کی ہے احکامات آپ کے چلنے جائیں ہیں لیکن چونکہ آپ برپور طریقے سے بوٹ پارش کرنے میں مصروف ہیں اس لیے آپ کو وہ تھڑا پنجابی میں کے لئے تھڑا نظر آتا ہے جو کسی فوجی کا آپ کے مو پر پڑ سکتا اگر آپ اس فیصلے سے انکار کرے کہ پروید مشرف کی میت کو پاکستان میں فوجی عزاز کے ساتھ دفنایا نہیں جائے اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایسا نہیں ہم کرنے دیں گے ہماری حکومت ہے تو یقیناً آپ کو مار مار پر کپا کر دیا جائے گا اور پھر وہی شروع کیا جائے گا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ آج کل کیا جا رہا ہے آپ کی وزارت عظمہ سے آپ کی رخصدی ہو جائے گی لہذا ڈرتے ہیں اور کوئی ایسی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بس جمہوریت جمہوریت کی رٹ لگائے رکھتے ہیں لیکن جمہوری انداز میں حکومت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے ناظرین دوسری طرف ایک بڑی اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرنا ہے کہ شہباز گل نے امریکہ واپس جانے کا اعلان کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان پاکستان کی خدمت کرنے کے لئے آئے تھا لیکن جو سلوک میرے ساتھ کیا گیا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے واپس امریکہ چلا جانا چاہیے کیا یہ بات ان کی مایوسی کو ظاہر کرتی ہے یا امران خان کے ساتھ ان کی کوئی نرازگی ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں یہ ساری باتیں کھڑ کر سامنے آ جائیں گی گل صاحب یہ طور پر لوگ کہہ رہے کہ جس طرح آپ کا ایک بیان بھی آیا تھا سامنے کے بہت بورے طریقے سے مارتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گل صاحب کا شاید سابڈیر اپ ڈیٹ ہو گئی اس وجہ سے زیادہ میڈیا سے بھی دور رہتے ہیں نہ اس طرح ایکٹیف نہیں ہے جس طرح سابق چیپ آف سٹارف تھے آپ امران خان کے سوچتا نہیں اس بارے میں یا میں ریگریٹ نہیں کرتا یا مجھے تکلیف نہیں ہوتی بلکل ہوتی ہے میں ایک ایسی زندگی جو یہاں پر کوئی بھی ملک تاس کا شخص جو ہے وہ خواب دیکھ سکتا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ تو ڈالر کے ریٹ میں نے نئے نئے کا مجھے نہیں پتا کیا ہے کیونکہ آپ پتا کرتے ہیں تو وہ بیس روپے اور اوپر ہوا ہوتا ہے تو جب میں پاکستان آیا تھا تو میں پین تیس چالیس لاکھ روپے پاکستانی مہانہ تنخواہ لے رہا تھا اس کو میں چھوڑ کے یہاں پر چار سال میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی پیسہ بھی نہیں بنایا ابھی اگلے دو سال چھ سال دس سال میں سامنے آ جائے گا جو میں نے کیا ہوگا نہ میں نے یہاں پر کوئی تنخواہ لی میں صرف اپنے ملک کو اپنے دماغ جو مجھے سمجھ آتی تھی جس نظریہ کی مجھے سمجھ آتی تھی اس کے مطابق اس وطن عزیز کو بہتر کرنے آیا اس کی مجھے سزا یہ ملی کہ میں نے چھ بھائی آٹھ کے سیل کے اندر بھی میں رہا میں خود چھ فٹ سے زیادہ ہوں تب خود سمجھ دیجئے کہ چھ بھائی آٹھ کے سیل میں میرا کیا حال ہوا ہوگا میں اس میں بھی رہا ہوں میں اس میں مار بھی کھائی ہے بہت زیادہ میں نے بیمار بھی ہوا ہوں میں مقدمے بھی بگت رہا ہوں میں بے شاہ پیسہ لگا چکا ہوں ان مقدموں سے اپنی حلال کی کمائی کا نہ میں نے اپنی پارٹی سے کوئی پیسہ لیا ہے ان کیسز کے لیے اور لیکن جو یہاں ہو رہا ہے یہاں تو پرنٹنگ پریس لگ گئی ہے مقدموں کی دھڑا دھڑ اور وہ بھی غداری اور بغاوت کے وہ بھی غداری اور معافی جگہ وہ بھی غداری اور بغاوت کے اور اب یہ نہ کہہ دیجئے گئے میں جان کے خاصہ تھا ایسے ہی آگئی تھی تو وہ بھی غداری اور بغاوت کے تو اس لیے آہ تھوڑا سا یہ جب ہم ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہنے کے لیے کہ جب آپ تھے آپ بھی یہ کرتے تھے اب بھی اگر تو ہم یہی کرتے تھے جو اب ہو رہا ہے تو اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے پوچھ لیجئے ایسا نہیں تھا بلکل ایسا نہیں بلکہ اپنے اپنے دور میں میں نے مقدمات فیس کی ہیں جب میں ہائی کورٹ میں میرے پر حملہ ہوا تو یاد ہوگا پولیس بھی ہماری ہمارا ہی صوبہ آہ حکومت بھی ہماری اور ہائی کورٹ میں نہ صرف میں نے مقدمات فیس کی ہے بلکہ میرے پر حملہ بھی ہوا تھا وہاں پہ آپ کو یہ دیکھئے دیکھئے میں نے آپ کو دو تین باتیں بتائیں آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے ایک تو ایکٹیو میں کیسے ہوں گا میں میڈیا کا بندہ تھا میں بولوں گا خبر چلے گی آپ کو نظر آئے گا میں ایکٹیو ہوں خبر تو آپ میری چلتی نہیں ہے تو میں نے فور اگزمپل آج سے پانچ چھ چار دن پہلے لاہور آئی کورٹ میں پریس کانفرنس کی آپ کی نظر سے نہیں گزری کیونکہ وہ نہیں چلی اس کے بعد میں زمان پاک گیا وہاں میں نے میڈیا سے بات کی آپ کی نظر میں نہیں آئی وہ نہیں چلی تو آپ کی وجہ سے میں ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا کیونکہ وہاں پر چل نہیں رہی ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ لوگ سننے ہیں آپ اپنے سوشل میڈیا پر چلائیں گے ٹی وی پہ پھر یہ بین ہونی ہے تو بلیک آؤٹ ہونی ہے تو جو گھر بیٹھے لوگ ہیں ان کے حساب سے میں چپ ہو گیا ہوں میں بولتا نہیں بیچ پہ میں بیمار تھا اتنی دیر ظاہری باتیں نہیں بولا تو میں بول رہا ہوں لیکن چل نہیں رہا تو جب چل نہیں رہا تو پھر میں خاموش ہوں تو ہم میں خاموش کیا ہوا ہوں تو میری صحت میرے مقدمات میری اللہ نہ کرے وہ گرفتار ہوں میری صحت میرے مقدمات سب جیسے اجازت دیں گے تو میں تو وہیں کھڑا ہوں اپنے لینے سر کل سے اگر خان سے بارا حکومت آتی ہے تو کیا یہ لوگ جنہ میں آپ پہ مقدمات بنایا ہے آپ ان سے کوئی بدلہ لیں گے انتقامی کاروی کریں گے یا اگر آپ حکومت میں نہیں ہے تو دوسرے سے کوئی میں کبھی بھی کانونی طور پر میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ سٹریٹ فورڈ ہوتے ہیں وہ سننے میں برے لگتے ہیں لیکن وہ اندر سے کمینے نہیں ہوتے وہ اندر سے بدلہ لینے والے نہیں ہوتے وہ اندر سے سازشی نہیں ہوتے تو یہ بات ذہن رکھی کہ میرا جو نظریہ ہے وہ جب میری حکومت آپ کو یاد ہے میں مظفرگرڈ میں پکڑا گیا تھا ہمارے ایک صوبائی اس ٹائم وہ مشیر تھے وہ ڈائریکٹ ڈی پیو کو احکامات دے رہے تھے کہ ان کو وہاں پر بناتے ہوئے کہ کبھی ہماری حکومت آئی اور وہ مشیر صاحب پکڑے ہوئے ہوں تو میں پہلا ہوں گا جو اگر وہ سیاسی طور پر پکڑے ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں انہیں سپورٹ کروں میں کوشش کروں گا ان کے لئے کمفرٹ کا باعث بنوں میں کوشش کروں گا کہ ان کی نہ ہی عزت نفس مجروع ہو نہ ہی ان کا کوئی بنیادی حق مجروع ہو تو حکومت ہو یا نہ ہو نہ میں بدلہ لینے پر قائل ہوں نہ میں اس طرح کا کسی کے ساتھ جرنلسٹ ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو اس سے سیاسی دشمنی کی بیس کے اوپر اس ساتھ تک جانا بیان بازی کی حد تک آپ کا ہوتا ہے آپ کا نظریہ ہوتا ہے قبر تک ہوتا ہے سوال تک ہوتا ہے جواب تک ہوتا ہے اس سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ انسانیت نہیں جائی اچھا سر جو اس وقت آپ نے ایک نواز ایک بیان جو دیا اس وقت جس کی وجہ سے یہ ساری کاروائی ہوئی کیا اس پر افسوس ہے سمجھتے ہیں غلط بیان دے لیا تھا سر صاحب میں شیخ رشید صاحب بھی آج ان کو گرفتار کیا گیا اس کا حوالہ سے بھی طولہ صاحب جی شیخ رشید صاحب ابھی عدالت میں میرے خل پیش کیا جا رہا ہے انہیں تھوڑی دیر میں مجھے پوری امید ہے عدالت سے کہ مجھے پوری امید ہے عدالت سے کہ وہ ان کے ان کی اس ٹائم جو عمر ہے ان کی جو صحت ہے کئی دفعہ ہم مزاک اڑا دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا لیکن ایک بندہ سیونٹی پلس ہو تو وہ واقعی بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں آپ کی ایج میں تو اس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں انہیں امیجیئٹ ریلیز کیا جائے گا تاکہ انہیں انصاف دیکھیں دوسری طرف ناظرین سب سے اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مریم صفدروان بری طرح اپنے شو کو کامیاب کرنے میں نکام ہو چکی ہیں اور جس طرح کی تیاری کے ساتھ وہ آئیں تھی پاکستان وہ تیاری بھی اب دری کی دری رہ جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے ورکس کنمنشن میں ان لوگوں کی تعداد آتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور مزید جس طرح کے بیانات مریم صفدروان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دے رہی ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب مزید بیڑا غرق ہونے والا ہے میاں بیمار شریف پاکستان آنے کی بات میں روزانہ کرتا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ میاں بیمار شریف پاکستان آنے کے لیے چونچلے کر رہے ہیں اپنے ملک میں جا کر سیاست کرنے کے لیے فرمائشیں کی جا رہی ہیں اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل آسم منیر برطانیہ کا دورہ کرنے والے ہیں بظاہر یہ ایک سرکاری دورہ ہوگا اور خطے میں عمل اور استحقام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایول فیلڈ میں عمل اور استحقام کے لیے اس دورے کی بڑی اہمیت ظاہر کی جا رہی ہے کیونکہ ماضی میں بھی جنرل کمر جوید باجوہ خفیہ ملاقات کرنے کے لیے میاں بیمار شریف کے پاس آئے تھے جس کے نتیجے میں ریجیم چینج آپریشن ہو گیا تھا اور حکومت جو ہے وہ چلی گئی تھی اور اب پورٹیڈ حکومت آگئی تھی اب اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا یا یہ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی آئندہ چند روز میں اس بات کا بھی نتیجہ سامنے آنے والا ہے تمہارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوگی اور میاں بیمار شریف اپنی شرائط جو ہیں موجودہ آرمی چیپ کے سامنے رکھیں گے اور پاکستان آنے کے لیے اگر یہ شرائط مان نہیں گئی تو پھر میاں بیمار شریف پاکستان آ کر الیکشن میں حصہ لیں گے ورنہ پھر جلا وطنی کی زندگی ہی گزارتے رہیں گے اور جلا وطنی بھی وہ جو خود ساختہ ہے خود ہی اپنے ملک جانے سے انکاری ہیں خود ہی اپنا پاسپورٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کر جیب میں پھر رہے ہیں لیکن اپنے اس ڈپلومیٹک پاسپورٹ جہاں سے جاری ہوا ہے اس ملک میں جانے سے گریزہ ہیں یہ بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی جنرل آسم منیر کا دورہ برطانیہ میاں بیمار شریف سے ملاقات اور وعد وعید کے بعد میاں بیمار شریف کا پاکستان جانا اور پرویز میں شرف کی میت کو فوجی ازازات کے ساتھ پاکستان میں دفنانا اور ڈی چوگ میں ان کی میت کو فانسی پر لڑکانے کے خواب دیکھنے والوں کے لیے مو پر زوردار تماشا اور اگر اتنی جرد اور حمد رکھتے ہیں تو کمت چھوڑ دیں لیکن اپنے وعد کو پورا کریں اور کہیں کہ ہاں ہم آمر کے ساتھ نہیں تھے ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور آمر کی میت کو پاکستان میں فوجی ازازات کے ساتھ دفنانے کی ازازت نہیں دیں گے لیکن ایسا کرے گا کون اقتدار سے چمٹے رہنے کا مزا نشہ جو آج کر میاں شعبہ شریف اپنے پورے خاندان کے ساتھ لے رہے ہیں اپنے آپ کو مقدمات سے خارج کروا کے بری کروا کے جس طرح سے وہ دندناتے پھر رہے ہیں پھر یہ ممکن نہیں رہے گا پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں